اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویت کوسر اور کچن ویت کوسر میں آلووں کا بھرتا بننے لگا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار آلو کا بھرتا ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے یہ کیسے بنایا ہے تو آلو لیے ہیں میں نے ڈیڑھ کلو آلو میں نے لال والے لیے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے لال آلو لینے وائٹ آلو نہیں لینے آپ نے کیونکہ آج کل دو قسم کے آلو آئے ہیں ہیں وائٹ اور ریڈ تو آپ نے ریڈ والے آلو لینے ہیں کیونکہ ان کا ذائقہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور وائٹ آلو میں اتنا ذائقہ نہیں ہوتا ایسے ہی پھیکے پھیکے بنتے ہیں وہ تو آپ نے لال آلووں کا بھرتا بنانا ہے چاہے کوئی بھی آپ ڈیشیز بنائے کوئی سنیک وغیرہ بنائے تو لال آلو کے بنائیے گا آلو میں نے اُبالنے کے لئے رکھ دیئے ہیں چھولے پر ڈیڑھ کلو آلو ہیں کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ جب اُبال جائیں گے اچھی طرح گل جائیں گے ان کو اچھی طرح گلانا ہے تو گلانے کے بعد اس کو میں میش کر کے آپ کو دکھاؤں گی تو یہ اُبالنے کے لئے رکھ دیتی ہوں اور آلو اُبال چکے تھے اس کا میں نے چھلکا اتار لیا ہے چھلکا آپ نے لازمی اتارنا ہے چھلکے سمیت آپ نے نہیں بنانا تو اس کو سارے آلووں کو میش کر لیں گے کوئی بھی موٹا پیس نہ رہے تو میشر کی مدد سے اس کو میش کرتے رہیں گے یہ آپ کے پاس کوئی گلاس بغیرہ ہے یا کپ ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ آلو سارے میش ہو گئے ہیں تو میں اب آپ کو مسائلے بتاتی ہوں ان سارے مسائلوں سے بہت ہی مزیدار بنے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی آلو جو میں نے میش کیا ہے 1.5 کلو اور ٹیماتر لیا ہے میں نے 300 گرام اور یہ میں نے تھوڑے کچھے تھوڑے پکے ٹیماتر لیا ہے پورے آپ نے لال والے ٹیماتر نہیں لینے ان کا ذائقہ بڑا کھٹا ہوتا ہے بہت اچھا آلو بنتے ہیں پیاز ایک دل لیے اس کو چوب کر لیا ہے زیرہ ون ٹیبل سپون لیا ہے بھر کے ہری مرچے پانچ دل لیے بارک بارک اور ٹو ٹیبل سپون لسن چوب کی آوا ہلدی ونٹی سپون لیے نمک ہزبے ضرورت اور مرچے ٹو ٹیبل سپون لیے میں نے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو ان سب کو ہم پہلے پیاز کو فرائی کر لیتے ہیں ایک کڑھائی لے لیے میں نے اور اس میں میں نے ایک کپ بھر کے آل ڈالا ہے بڑا والا کپ لینا ہے اور یہ کپ آل ڈال دیا میں نے اس میں اور اس میں میں پیاز اٹ کر دوں گی اور چولہ اپنا میڈیم رکھنا ہے ہائی نہیں رکھنا اور لسن بھی ڈال دیا میں نے اس کے اندر اور اس کو فرائی کر لیتے ہیں اچھا آل زیادہ ہونا چاہیے آلو میں کیونکہ آلو جو ہیں زیادہ آل مانگتے ہیں تو وہ پی جاتے ہیں سارا آل آل ہوگا تو پھر کھانے میں آسانی رہ گی ورنہ سکے سکے آلو بنیں گے تو جو ہم کھاتے آلو روٹی کے ساتھ تو وہ پھر گلے میں پھستے ہیں تو آل اس میں صحیح ہونا چاہیے تاکہ آسانی سے کھایا جا سکے تو اس کو فرائی کر کے دکھاتی میں آپ کو بس دیکھیں یہ فرائی ہو گیا ہے ہلکا سا اس کو فرائی کرنا ہی دیکھیں کچھ پیس ریڈ ہو گئے تو اسی وقت ہم نے اب ڈال دینا ہے زیرہ زیرہ تھوڑا سا چٹک جائے اور سارے مسالے ایٹ کر دیں گے ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالے نہ جلیں اگر پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ مسالے جل جائیں گے اور سب کو گھر میں خاصی لگ جائے گی اور یہ ٹیمارٹر بھی ڈال دیں گے اس کے اندر تھوڑا سا ٹیمارٹر ہو گلنے کے لیے پہلے اس کو ہم پکائیں گے کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے یہ کور کر دیتی ہوں پانس سے ساتھ منٹ میں نے اس کو کور کیا ہے اور یہ دیکھیں کہ ٹیمارٹر کافی حد تک گل چکے ہیں اور درمیان میں بھی آپ چیک کرتے رہا کریں ایسا نو سالن جل جائے ٹیمارٹر جل جائے سارے مسالہ جل جائے زائے جائے تو اگر پانی کی ضرورت ہو تو ڈال دیا کریں تھوڑا بھول اس کے اندر تو یہ تھوڑے سی ٹیمارٹر کلنے باقی ہیں جب ہم بھنائے کریں گے آلو ڈال کے تو یہ بھی گل جائیں گے اس کے اندر تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں یہ بہت اچھے بنیں گے انشاءاللہ بس اس طرح ہلکا سا کرتے رہیں اور یہ اس میں میں حریمرٹر سے ڈال دوں گے چوپ کی ہوئی دی اس کو مسکر کر کے اس میں آلو ڈالیں گے اس طرح ہم نے رکھتے جانے ایک دم سارے نہیں ڈال دینے اگر آسان اسے ڈال جائیں تو ڈال دیں لیکن ڈیڑھ کلو آلو ہیں تو آرام سے رکھیں اس طرح اور ان کو ڈال کے ہم اس کو آہستہ آہستہ چلائیں گے اس طرح کھولیں گے کیونکہ یہ تھنڈے ہونے کے بعد یہ جم جاتے تو ہم نے اس طرح کھولنا ہے آلو کو مکس کرنا ہے ایک دم گھمانا پھرانا نہیں یہ ان کو ہم نے سب کو اس طرح مکس کرتے رہیں گے آئل میں تاکہ آئل اس کے اندر اچھی طرح رچ بس جائے اور دیکھیں کتنی اچھی طرح یہ رچ بس گیا اس کے اندر آئل اور اس طرح مکس کرتے رہیں اس کی بنائی ہم نے کرنی ہے دس منٹ تک تقریبا جب تک یہ آئل نہیں چھوڑ دیتا تو اس کی ہم بنائی کرتے رہیں گے اس طرح گھماتے رہیں اس کو اور اس کی بنائی اس طرح کرتے رہیں اور یہ دیکھیں ٹیماتو کی اس کین اس طرح نالیدہ ہو گئی ہے تو یہ نکال دیں ایک سائٹ پہ رکھ دیں سب نکال کے بہت ایزی رہتا ہے گولڈ ٹیماتر ڈال کے پکانا اس کو تو اس کے نالیدہ ہو جاتی فوراں اور اس کو ایسے گھماتے رہیں اور پکاتے رہیں بس تھوڑا سے رہ گیا اس کے ٹائم اور اس کو اس طرح چلائیں یہ جو کڑھائی ہے چمچہ اس کے نیچے تک لگے اور انہیں نیچے دیکھیں اس طرح لگے گا تو اس کی ٹینچن آلیں اس کو بھی اس طرح کروچتے رہیں اور اس کو مکس کرتے رہیں اور دیکھیں کتنی آسانی سے یہ گھوم گیا ہے ورنہ آلو بہت سفت ہوتے ہیں تو آئل مکس ہونے کے بعد یہ بلکل ایک در نرم پڑ جاتے ہیں اور اس نے دیکھیں آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو اس کی بھنائی ہو گئی تقریبا اب اس میں ڈالیں گے ہم گرم مسالہ اور ہرہ دھنیا جو رہ گیا تھا باقی کا تو گرم مسالہ ڈال دیں گے اور ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور اس کو مکس کریں گے کتنا زبردست دیکھیں کلر آیا ہے کتنی اچھی رنگہ تھا آئیے اور دیکھنے میں کتنا ٹیسٹی لگ رہا اور کھانے میں بھی زبردست ہے یہ تو اس کو مکس کر کے اس کو میڈی شاوٹ کر لیتی ہوں ہم میڈی شاوٹ کر دیا ہے اور کتنا اچھا بنائے دیکھیں آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں سبسکرائب نہیں کہتا سبسکرائب ضرور کر دیں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں اور ملتے ہیں یہ نئی ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ